آج میں پودھے میں لگے والے ایک کیٹ کے بارے میں بتاؤں گا اس کیٹ سے کیسے پودھے کو بچایا جائے اور ساتھ میں میں اس کا اپ ڈیٹ بھی دکھلا ہوں گا تو آپ سے گجاری سے کہ بینہ اسکیپ کریں اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے گا تو اس کیٹ کا نام ہے ایفیڈ یہ اکثر بہت سارے پودھے میں لگتا ہے اور یہ کیٹ پودھے کے کومل حصہ پر ہی لگتا ہے پودھے کے فلاور بٹ پر اور اس کے نئے پتے پر جب فلاور بٹ پر لگتا ہے تو اس کا فلاور بٹ پیلا ہو کر گڑ جاتا ہے اور جب پتے پر لگتا ہے تو پتے کا آکار ٹیہا میرا پڑ جاتا ہے اور یہ خرابی اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ کیٹ پودھے کے رس کو چوس لیتا ہے جس سے فلاور بٹ گر جاتی ہے اور نئے پتے کا سائز بگڑ جاتا ہے یہ پودھے کے پرانے پتے میں نہیں لگتا ہے اس کیٹ کا کلڑ کالا بھی ہوتا ہے لائٹ یلو بھی ہوتا ہے اور لائٹ گرین بھی ہوتا ہے یہ کیٹ اگر آپ پہ گارڈن میں لگ گیا تو یہ اپنی جن سنکھیا کو بہت ہی تیجی کے ساتھ بڑھاتا ہے اور ایک پودھے سے دوسرے پودھے تک فیل جاتا ہے حالکہ یہ کیٹ جہاں لگتا ہے وہاں چیٹی بھی لگ جاتی ہے جو ان کیٹوں کو اور ان کے بچوں کو کھاتی ہے لیکن اس کی سنکھیا اتنی تیجی سے بڑھتی ہے کہ چیٹی سے بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتی ہے اگر اس کی سنکھیا تھوڑی ہو تو پودھے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ جب اس کی سنکھیا تھوڑی ہو تب ہی کنٹرول کر لیا جائے نہیں تو اس کی سنکھیا بہت زیادہ ہو گئی یہ پودھے کو رات و رات بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے آج میں کیمیکل ٹریٹمنٹ بتاؤں گا پھر دوسری ویڈیو میں اس کا اورگینک طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کی تیسری ویڈیو میں میں گھرے الو طریقہ بھی بتاؤں گا اور آپ کو ہر ایک ویڈیو اس چینل پر اپ ڈیٹ کے ساتھ ہی ملے گی بینہ اپ ڈیٹ کے کوئی ویڈیو اپ لوڈ نہیں کی جائے گی آج میں کیمیکل ٹریٹمنٹ بتاؤں گا تو اس کے لیے سسٹیمیٹک انسیکٹی سائٹ لینا ہے یہ میرے پاس ٹاٹا انڈسٹری کا ہے تو آپ اسے صحیح طریقے سے دیکھ لیجئے اور اس کے اس نام کو یاد کر لیجئے اگر آپ کو یہ کمپنی نہ ملتی ہو تو آپ کسی اور کمپنی کا لے سکتے ہیں لیکن اس کیمیکل کے نام کو آپ نوٹ کر لیجئے آپ کو یہ کیمیکل نام یاد رکھنا ہے اور اسی کیمیکل نام سے آپ کو اس انسیکٹی سائٹ کو خریدنا ہے یہ اس کے کیمیکل کا نام ہے تو خیر اسے دو ایمل پر تی لیٹر کے حساب سے پانی میں گھول لینا ہے اور ایمل کمپنے کے لیے آپ اس ٹائپ کے سرینج کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے انسیکٹی سائٹ ہاتھوں پر ہنہی لگتی ہے تو خیر اسے ملا لینے کے بعد اب اس کے اوپر سپری کرنا ہے پورے پودھے پر سپری کر دینا ہے خاص طور سے پودھے کی نئی برانچ فلاور بڑ اور نئے پتے پر کرنا ہے اور ہو سکے تو پتے کے پیچھے بھی کر دینا ہے ویسے تو یہ سسٹیمیٹک انسیکٹی سائٹ ہے پودھے کے سسٹم میں چلا جاتا ہے اور ہیرے کو مار دیتا ہے اس کے علاوہ کیمیکل انسیکٹی سائٹ اور پیسٹی سائٹ کے یوز کرنے میں اس بات کا خیال لکھے گا اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کا اسپری تب کیجئے گا جب دھوپ تھنڈی ہو جائے یعنی کی ایونینگ کے سمیں ہے اور سردی کے موسم میں مورننگ کے سمیں کرنا ہے اگر آپ ایونینگ کے سمیں کیجئے گا تو پودھے میں انسیکٹ تو ختم ہو جائے گی لیکن فنگس لگنے یا خطرہ بڑھ جائے گا اور اگر آپ برسات میں سپری کر رہے ہیں تو بارس کے پانی سے بچا کر رکھنا ہے اور اس بات کا خیال لکھے گا سسٹمیٹک انسیکٹی سائٹ ہے تو کم سے کم پانس اچھے گھنٹہ بارس کے پانی سے بچا کر رکھنا ہے اتنے گھنٹوں میں سسٹمیٹک انسیکٹی سائٹ پودھے کے سسٹم میں چلی جاتی ہے اور اپنا اثر دکھلانے لگتی ہے ابھی ایوننگ کا سمیں ہو رہا ہے اور یہ ہے نیکش ڈے کے ایوننگ کا سمیں دیکھئے اب آپ کو اس کے اوپر کیٹ نہیں دکھے گا بس ایفٹ کی اور اس کے خاندان کی ڈیڈ بوڈی پریوی ہے جو ہوا چلنے سے گر جائے گی تو خیر آپ اس کیٹ کو ماننے کے لیے کسی بھی ٹیپ کے سسٹمیٹک انسیکٹی سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مل جاتا ہے تو بہتر ہے نہ ملے تو کوئی اور کو خرید لینا ہے اگر آپ اس کا فلدار پودے میں سپریے کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ مت کیجئے اور اگر کیٹ بہت زیادہ لگ چکی ہے اور آپ کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے تو سپریے کر دیجئے اور کم سے کم ایک مہینے کے بعد اس میں سے فل کو توڑ کر خانا ہے ویسے یہ انسیکٹی سائٹ عام طور سے پلنابیس دنوں تک پودے کے سسٹم میں رہتی ہے دھیرے دھیرے پودے کے سسٹم میں سے ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو تیس چالیس دن تک پودے میں سے فل کو توڑ کر نہیں کھانا ہے اگر پتے علا پودا ہے تو اس کے پتے کا استعمال نہیں کرنا ہے احتیاط برتنا ضروری ہے حالیکہ یہ انسیکٹی سائٹ اگر انسان کے سریر میں بہت تھوڑی مادرہ میں چلا جائے تو اسے بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی ہے لیکن اگر آپ کسی بھی انسیکٹی سائٹ کو رکھتے ہیں تو اسے بچے کے پہنچ سے دور رکھنا ہے اگر بچے نے غلطی سے پی لیا تو اسے نقصان ہوگا اس کے علاوہ اس انسیکٹی سائٹ کو کچھ پودھوں پر اسپری کرنے پر ایسا دیکھا گیا ہے کبھی کبھی پودھے کا کچھ پتہ پیلا ہو کر گرنے لگتا ہے تو اگر آپ نے پہلے کبھی کسی پودھے پر اس کا اسپری کیا ہے اور اس کا پتہ پیلا ہو رہا ہے تو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے کچھ اور انسیکٹی سائٹ کا میں ڈسکرپسن میں نام دے رہا ہوں آپ اسے جا کر خرید سکتے ہیں اور ہاں یہ چیز کبھی کبھی ہوتی ہے کہ اس کا امرود کے پودھے پر اسپری کرنے پر اس کا کچھ پتہ پیلا ہو کر گرنے لگتا ہے اور ہاں پتے کے پیلا ہونے سے کچھ خاص دکت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس کا کچھ ہی پتہ پیلا ہوتا ہے باقی سب صحیح سلامت رہتا ہے ہاں کئی دفعہ کچھ انسیکٹی سائٹ کی وجہ سے پودھے کا بہت سارا پتہ پیلا ہو جاتا ہے لیکن اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے جو نیا پتہ لکھ لے گا وہ صحیح سلامت ہوگا لیکن پھر بھی اگر کسی انسیکٹی سائٹ کی وجہ سے پودھے کا پتہ پیلا ہو رہا ہے تو آپ کو اس انسیکٹی سائٹ کو اس پودھے میں نہیں استعمال کرنا ہے دراصل جس طریقے سے انسانوں کو کچھ دباؤں سے الیرگی ہوتی ہے اسی طریقے سے پیر پودھوں کو بھی کچھ انسیکٹی سائٹ کے وجہ سے الیرگی جیسا ہوتا ہے اور ان کا پتہ پیلا پر کر گر جاتا ہے اگر آپ نے کسی انسیکٹی سائٹ کے استعمال کیا ہے اور آپ کے پودھے کا پتہ پیلا پر کر گر رہا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نیا پتہ صحیح سلامت ہوگا ہاں اب آپ کو دوبارہ اس انسیکٹی سائٹ کو اس پودھے میں نہیں استعمال کرنا ہے تو امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی